سب سے پہلے تو میں دیت اللہ خان صاحب ہمارے پولیک بھی رہے ہیں ہمارے بھائی بھی ہیں ان کا شکر گزار ہوں خالد وقات صاحب کا جو صدر ہیں اور غوش کے ان کا شاکر صدیقی صاحب کا اور باب عبدالعصیب صاحب کا میں شکر گزار ہوں کے اونجے ایک مکہ دیا آپ نے اور یہاں بھلایا یہ میرے لئے فخر کی بات ہے یہ میری زندگی میں ایک ایسا ایک آج کا جو یہ یہاں میرا حاضر ہونا ہے موجود ہونا ہے یہ آپ نے میرے ساتھ اچھائی کیا ہے ایک ایسا مکہ مجھے فرام کیا ہے کہ جسے میری زندگی میں کل میری آخرت میں شاید یہ لمحے میرے کام آئے کہ میں ایسے لمحوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ تھا ایسے بچوں کے ساتھ تھا اور شاید یہ میرا اور میری وجہ سے اوروں کا یہ مفرد کا باعث بنے ہیں باقی اسلام کی حوالے سے کاری صاحب نے جو باتیں کر دی ہیں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اسلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں یا دونگوں کا حوالے سے اس کے اوپر انہوں نے تفصیلی بات کر لی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ایسے لوگوں میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو موقع ملتا ہے بات کرنے کا کہ جو جن کا ایک ویژن ہو تو آخر میں جب آپ بات کرتے ہیں تو اچھی باتیں ساری انہوں نے پہلے ہی کر لی ہوتی ہیں تو آخر پاس کوئی ایسے الفاظ یا باتیں نہیں بچتی جو آپ کر کے کچھ ایڈیشن اس پہ آپ نہیں کر سہتے کیونکہ وہ باتیں ساری کی ساری جو انہوں نے خلاصہ ایک بیان کر دیا ہوتا ہے تو جس طرح میرے جو کچھ ویژن ہے جو میری سوچ ہے اس کے مطابق جو کچھ چیزیں ہیں وہ انہیت بھائی نے ہی بتا دی کہ ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا چاہیے جب لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ کومیں بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ ہمارا یہی ایجنڈا ہے یہی ہمارا مقصد ہے یہی ہمارا مشن ہے اس پر ہم نے کام کرنا ہے انشاءاللہ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے مجھے کہا کہ میں انبیسٹر بنوں آغوش کا تو جو بھی آپ کے مسائل اب تک کسی بھی حوالے سے ہیں مجھے بتائیں کچھ آپ نے کہ آپ کے مختلف ذلوں میں آپ شروع کرنا چاہتے ہیں آپ کو زمینوں کے مسئلے ہیں ڈونر ہیں آپ کے پاس اور ڈونرز کے لیے بھی میں آپ کو انشاءاللہ آپ کے ساتھ پورا تعاون کروں گا اور جو بھی سرکاری زمین جہاں پر بھی آپ کو چاہیے جھر جگہ پر بھی چاہیے اس سے زیادہ اچھا کام کہ آپ وہاں پر اسپطال بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے فری علاج کے لیے یا آپ ویرتیموں کی کفالت کرنا چاہتے ہیں وہاں پر اس سے اچھا کام تو میرے خیال میں کوئی بھی نہیں ہے اور اس سے اچھے مقصد کے لیے کوئی بھی زمین اس سے اچھے مقصد کے لیے سمال نہیں ہو سکتی تو جو زمین کا جو بھی کیس ہے یہ کرسی تو آنی جانی ہے دستخط اور کلم کی ایک طاقت ہوتی ہے تو میری طاقت حاضر ہے میں انشاءاللہ ایک کلم بھی چلاوں گا ایک ہاتھ بھی چلاوں گا جب تک میرے ہاتھ میں طاقت ہے انشاءاللہ آپ بلدو پر فکر رہیں آپ کے تمام معاملات حل نہیں ہوں گے بلکہ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ حل ہو چکے ہیں انشاءاللہ دوسری ایپورٹنٹ چیز جو ہے جو کہ میرے بھی کچھ بیمان ہے میں نے وہاں پہ جانا ہے تو میں ایک اور ایپورٹنٹ چیز یہاں پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے مل کے کچھ چیزوں سے بالا طرح کے سوچنا ہے ہمارے مورکہ بڑا علمیہ ہے وہی ہے کہ ہم لوگ ہر چیز کے اندر اس کو پرڈیسائز کر دیتے ہیں سیاسی کر دیتے ہیں سیاست الیکشن میں ہے الیکشن ختم سیاست ختم اس کے پاس وہ تمام عوام چاہے جس پارٹی کی ہے چاہے وہ جس کو بھی ووٹ دیا چاہے جس سے اس کا لگا ہو ہے وہ زیبیدانی بن جاتی ہے ان حکمرانوں کی جن کے پاس حکمرانی آ جاتی ہے اور اس وقت موقع پر ان کے پاس وہ وسائل آ جاتے ہیں جو انہوں نے اسمار کرنے ہیں اس عوام کے فلا کے لیے اس علاقے کی فلا کے لیے اس زبے کی اس ملک کی فلا کے لیے تو انشاءاللہ اس سوچ کے ساتھ ہم نے آگے بڑھنا ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس بات کا کہ اس کے علاوہ ہی بہت سے کام ہے آپ مجھ سے حکام لیں آج اللہ نے مجھے موقع دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے حکام لیے جائیں کیونکہ میری سوچ ہے میرے پہ بہت اور بھی زمداریاں ہوں گی کچھ اچھی سوچ کے لوگ آپ میرے پاس آئیں گے مجھے بتائیں گے تو شاید ویسی چیزیں مجھے بتا کے مجھ سے حکام لے سکیں کہ شاید مجھے اس کے لیے اس ٹیم ورک میں میں ہر ایک کو ویلکم کرتا ہوں اس چیز میں کہ وہ آئیں اپنے اس طرح کی آئیڈیا اس طرح کی سوچ اس طرح کے اقدامات جو پاکستان کے لیے ہمارے ملک کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے بہتر ہو انشاءاللہ میں اس کو ویلکم کرتا ہوں ہر طرح سے اور آپ کو آخر میں پھر یقین دلاتا ہوں کہ جو چیزیں آپ نے بتائیں اس کے علاوہ بھی جو چیزیں جن سلوں میں آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آخر سے میرا یہ پرانا رشتہ ہے میرے ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کا ایک سٹ اپ ہے میں کئی سالوں سے وہاں جاتا ہوں مجھے پتا ہے کس طریقے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے انشاءاللہ سمجھیں کہ یہ تو حل ہو گیا ہے لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ مزید بھی ہم مل کے کچھ اور چیزیں بھی ایسی کریں گے انشاءاللہ کہ جو آپ کی آپ کے ذہن میں تو ہیں لیکن آپ کے ایجنڈے میں اس لیے نہیں ہیں کہ شاید حکومتی لیول پہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اس لیول کی آپ کو امزاد دا ملے تو ہم صرف آپ کو زمین نہیں دیں گے صرف آپ کے مسائل حال نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پیسہ بھی انویسٹ کریں گے کیونکہ یہ انویسمنٹ ہم آپ کے ساتھ نہیں کر رہے یہ انویسمنٹ ہم ہم بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو ہماری ذہنے داری ہیں انشاءاللہ تو مل کے ایک کام کریں گے آخر میں تو پھر تمام وہ لوگ جو منسلک ہیں اس سے چاہے آؤں موجود ہیں یا نہیں ہیں میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس نیک مقصد میں جو ایک عظم کے ساتھ اتنا بڑا ایک جہاد کر رہے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو یہاں پہ موجود ہیں اور آج اس محفل میں موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا ایک موقع مجھے دیا اور ہمارا ایمان ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آخرت پر ہمارے کام آنی ہیں یہ دنیا تو فانی ہے یہ تو آج ہے کل نہیں ہوگی عوضے بھی فانی ہیں زندگی بھی فانی ہے لیکن وہ کام جو آپ کسی اور کے بچے کیلئے کریں گے وہ کام جو آپ کسی اور کے ماں باپ کیلئے کریں گے اس کا عجر زیادہ ہے اس کے درجال زیادہ ہیں جو اپنے بچے کیلئے آپ کرتے ہیں اپنے والدین کیلئے آپ کرتے ہیں آخر میں آپ سب کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ تینکیو